نمسکار دوستوں بہت بہت سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستوں سب سے بڑا بھوکم پانے والا ہے جس سے کہ دوستوں آپ کی پوری شریر ہل جائیں گے آپ کے دماغ ہل جائیں گے اسی بلکل مزاک مت سمجھنا ورنہ دوستوں آپ بعد میں بہت پچتا ہوگے ہم آپ سبھی کو بتا دیں کہ دوستوں یہ دیوی آپسی روٹ چکی ہے آپ کا یہ دو گلدی کے قارن یہ دیوی آپ کی ورشوں کا سپنا پل بھر میں ٹوٹ جائے گا آپ کو جو ملنا تھا دوستوں وہ اب مل نہیں پائے گا اگر آج کی اس ویڈیو کو نہیں دیکھیں گے تو دوستوں آپ کو جو بھی یدی شکتی شبھ بھل آپ کے دینے آئے ہیں دوستوں وہ آپ سے ہاتھ سے چلا جائے گا اس لیے ہم آپ سبھی کو کہتے ہیں کہ دوستوں آج سبھی کام چھوڑ کر سب سے پہلے ویڈیو دیکھ لو ورنہ جو حال ہوگا دوستوں آپ نے کبھی سپنے میں نہیں سوچے ہوں گے دوستوں یہ دیوی شکتی کو اگر آپ نے منا لیا تو دوستوں پھر سے اب آپ کی قسمت چمک اٹھیں گے تارے جیسے چمکنے لگیں گے آپ کے جیون میں وہ روشنی چھا جائے گی جس سے کہ دوستوں آپ کا قسمت راتوں رات بدل جائے گا اگر آپ آج کی اس ویڈیو کو تھوڑا سا بھی مس کر دیا تو دوستوں آپ بہت ہی پچتاؤ گے کیونکہ دوستوں آپ کے جیون کال میں ایسا شبھ یوگ کا نرمان ہوا ہے ایسا راج یوگ ایسا دھن یوگ ہوا ہے جس سے کہ دوستوں اب آپ راجہ بننے والے ہو سویم ماں لکشمی اور دیوی دھنونتری اب آپ کے جیون کال میں بڑا کرپا کرنے والے ہیں دوستوں ایک ساتھ ماں لکشمی اور ماں دھنونتری کی کرپا جس کے بھی جیون کال میں ہو جائے دوستوں ان کا بھاگیا ایک جھٹکے میں بدل جاتا ہے کیونکہ دوستوں سویم دھن کا سوروپ ہے اور ایسے دیوی کی کرپا ہو جانا دوستوں بڑا راج کی بات ہوگا جو ساکشات آپ کے جیون کال میں چمتکار کرنے والے ہیں ساتھی سنتوش نام آپ سبھی کو بتا دیں کہ ساکشات دوستوں جو دھن کے دیوتا کبیر مہاراج ہیں وہ بھی آپ پر ہو گئے ہیں مہربان اب ان جاتک والے لوگ دکھوں کو بھول جائیں گے اب آپ کے جیون کال میں سبھی سکھوں کا پہاڑ ٹوٹنے والا ہے اب آپ کے جیون کال میں جو بھی راستے ہیں جو بھی باندھ تھے وہ ٹوٹ جائیں گے اب آپ کے جیون میں بڑی بڑی خوشیاں آئیں گے بڑے بڑے چمتکار یہ دیوی کرنے والے ہیں اگر آپ اس سنکیت کو جان گئے اس دیوی کو اگر آپ منا لیے تو دوستوں آپ کے جیون کال میں جو توفان آئے گا جو چمتکاری یوگوں کا بم پھوٹیں گے دوستوں پورا دنیا سنیں گے اب آپ کی قسمت میں سب سے بڑا چمتکار ہو جائے گا جس سے کہ دوستوں آپ بھول نہیں پاؤ گے آپ کے جو سپنا ہے وہ پورا ہوگا اس لیے کہتے ہیں کہ دوستوں جلد سے اس ویڈیو کو دیکھ لو اور جو آپ انجانے میں گلتی کی ہے جس کے کارن آپ سے دیوی دیوتا روٹ گئے ہیں اسے منا لو نہیں تو دوستوں اب بڑا آنرت ہوگا ابھی بھی سمجھ ہے سنبھل جاؤ اگر آپ اگر اس سنکٹ کو اس گلتی کو کرنے سے اب رک گئے تو دوستوں آنے والے چوبیس گھنٹے کے اندر میں یہ شکتی آپ کو جو کی سب سے دیں گے آپ دوستوں جیون میں کبھی نہیں بھول پائیں گے جی ہاں دوستوں یہی دیوتا کے شکتی کے کارن دوستوں ان کے آشیرواد کے کارن دوستوں اب آپ جیون میں ترقی کرنے والے ہیں آپ کے سب ہی سپنے پورے ہونے والے ہیں آپ نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہمارا اتنا اچھا دن آ جائے گا جی ہاں دوستوں میں شیلندر پانڈے 110 پرتشت گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ گھٹنا اب سچ ہو کر رہے گا آنے والے چوبیس گھنٹے کے اندر ایسی گھٹنا آپ کی زندگی میں ہوگی جس کے دیکھ کر آپ لوگ خوشی سے ایک پیر پر ناچنے والے ہوں ویدھاتا کا چمدکار پہلی بار اب آپ کے جیون کال میں ہونے والے ہیں دوستوں مزاک نہیں کر رہے ہیں بلکل ایک 110 پرتشت سچ بتا رہے ہیں یہ گھٹنا ہونے سے اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتا اب آپ کا قسمت کا لکھا بہت ہی نزدیک آ چکا ہے دوستوں کل کے دن آپ کو پیسوں کی سب سے بڑی گاڑی ہاتھ لگنے والے ہیں آپ لوگ بہت ہی خوش قسمت والے انسان ہیں جو کی سویم بھگوان کا آشیرواد اب آپ کے جیون کال میں پڑ چکا ہے لیکن دوستوں دھیان رہے اب آپ کو پچھلے سمیے کی وہاں گلتی نہیں کرنی ہے نہیں تو دوستوں آپ کو پھر دوبارہ ایسا نہیں موقع ملے گا جی ہاں دوستوں بھگوان نے آپ کو ایک موقع اور دیا ہے اس موقع کو آپ جتنا جلدی ہو سکے لے لینا نہیں تو بعد میں بہت ہی پچھتا ہوگے جی ہاں دوستوں آپ کو بتا دیں کہ جب گرہ آپ کی راشے الٹا چل چل لیتا ہے تو دوستوں منوشی کے جیون میں ایسے ایسے شب گھڑی آ جاتے ہیں ایسے ایسے سنکٹ اُبھرنے لگتے ہیں کہ دوستوں انسان اسے بچ نہیں پتا ہے وہ اتنی مصیبت میں ڈوب جاتے ہیں کہ دوستوں ان کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے جی ہاں دوستوں اپنے پچھلے سمیں میں بہت ہی ایسے اچھے کاریے کیے ہیں بھگوان کے پرتی بھکتی بھاو دکھائیں ہیں بھگوان کا وشواس آپ پر کامیاب ہے اور بھگوان بھی آپ کو اچھے انسان سمجھتے ہیں لیکن دوستوں جب گرہن ہے اُلٹی چال کر لیتا ہے تو دوستوں کچھ سمیں کے لیے وہ انسان کو بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دوستوں اگر سمیں رہتے نہیں سنبھل گئے تو دوستوں اُن کے جیون اتنی پرستطی میں اتنی مصیبت میں ڈوب جائے گا کہ دوستوں اسے کوئی بچا نہیں سکتا دوستوں یہ جو گھٹنا ہوگا سب جنموں تک نہیں بھول پاؤگے اتنی بھینکر گھٹنا آپ سبھی کے جیون میں ہونے والا ہے تو دوستوں ہم آپ سبھی کو جو جانکاری دینے والے ہیں اسے دوستوں آپ کو پتا ہونا بہت ہی ضروری ہوگا کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہر ایک بات بتانے والے ہیں جنہیں آپ کو کل سے اپنے جیون میں دھیان رکھنا ہے تب ہی دوستوں آپ ان گھٹناوں سے بچ پائیں گے ان پرستطی سے باہر نکال پائیں گے جی ہاں دوستوں اگر آپ ان سبھی چیزوں سے باہر نکل گئے ان ستطی سے باہر نکل گئے تو دوستوں آپ کو بڑی بڑی کامیابی بھی ملیں گے بڑے بڑے سپنے بھی پورے ہوں گے آپ کے سبھی منوں کامنائیں پورے بھی ہوں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ سبھی کا جیون کا ایک نیا سویرہ بھی شروع ہو جائے گا جی ہاں دوستوں کل ملا کر ہم آپ سبھی کو یہ ابھی کہنا چاہیں گے کہ جو سچ ہم آپ سبھی کو بتانے والے ہیں وہ آپ کی امید سے بھی کہیں زیادہ عدبھت اور آشچر جنگ گھٹنا ہونے جا رہا ہے اور جو باتیں ہم آپ سبھی کو بتانے والے ہیں وہ آپ کے گرہ نکشتر کا پون روپ سے ادھیان کرنے کے بعد ہم سبھی کو بتائیں گے وہ پون روپ سے ستے ہوں گے ایک دم پتھر کی لکیر ہوں گے اب آپ کی زندگی کا نیا سفر شروع ہوگا آنے والے 48 گھنٹے کے اندر یہ گھٹنا ہر حال میں ہوگا جو آپ کا جیون بھی بدل سکتا ہے پرنتو دوستوں کچھ مہتوپون بات ہے جنہیں آپ کو دھیان میں رکھنا ہوگا نہیں تو دوستوں جیون بھر افسوس کرتے رہوگے دوستوں یہ عدبود گھٹنا آپ کو بھینکر مصیبت میں بھی ڈال سکتی ہے آپ کا سپنا چور چور بھی کر سکتا ہے یہ موقع ایک بار آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو دوبارہ یہ موقع نہیں آئے گا آج کا یہ ویڈیو نہیں آپ کے لیے رام بان ہے دوستوں جان لو وہ کون سی بھینکر گھٹنا آپ کے جیون میں ہونے والی ہے اور کب ہونے والی ہے دوستوں اگر آپ اسی نہیں دیکھے اس گھٹناوں کے بارے میں سے انجان رہے تو دوستوں اب آپ کو وہ بڑی مصیبت آئے گی اتنی بڑی مصیبت کہ پہاڑ آپ کی قسمت میں ٹوٹ پڑیں گے کہ دوستوں آپ کو سنبھالنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا جی ہاں دوستوں اس ویڈیو کو کوئی سادھارن ویڈیو سمجھنے کی گلتی بلکل بھی مت کرنا کیونکہ یہ کوئی ویڈیو نہیں یہ ایک چیتاونی ہے جو آنے والے تین بھیانک خطروں سے آپ کو پہلے ہی سچیت کر دے گا جاگ رکھ کر دے گا جی ہاں دوستوں جیسا کی ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ آپ کی راشے میں شنی کا گوچر چل رہا ہے لیکن اب سنی نے راہو کے ساتھ یوتی بنا کر آپ کو پیڑت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے دوستوں ہمارا یقین مانیے یہ ایک ایسا یوگ ہے جو آپ کو تین طرح سے پیڑت کرے گا یعنی سیدھے شبدوں میں اگر کہا جائے تو آنے والے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے آپ کے لیے بہت ہی خطرناک ہے کیونکہ اٹھالیس گھنٹوں میں آپ کے جیون میں ہوں گے تین ایسی خطرناک بھیانک گھٹنا ہے جو آپ کے جیون کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیں گے آپ کو برباد کر دیں گے یدی آپ پہلے سے سترک نہیں ہوئے اور آپ نے کچھ اپائے نہیں اپنائے تو آپ نشچت ہی ایک بہت بڑی خطرے کا سامنا کرنے جا رہے ہیں لیکن آپ کو گھبرانے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے کیونکہ جیون میں جب جب خطرہ آتا ہے پریشانی آتی ہے تو ان کے سمادھان ان کے توڑ بھی ان کے ساتھ ہی آتے ہیں جی ہاں دوستوں لیکن اس کے لیے ہمیں آوشکتہ ہوتی ہے صحیح مارک درشن کی صحیح گھان جی ہاں دوستوں ہم آپ سے بس اتنا نویدن کریں گے آج کا یہ ویڈیو بلکل بھی مسمت کرنا اس ویڈیو کا ہر ایک بھاگ آپ کے لیے بہت خاص ہے بہت ہی آوشک ہے آپ کے جیون کو بدلنے کی اکشمتہ رکھتا ہے یہ ویڈیو تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں شروع سے لے کر انت تک دیکھیں اور ویڈیو میں بتائی گئی ہر ایک بات کو گہرائی سے سمجھنے کا پریاس کریں ہم ہر ایک وشے کو پورے وستار کے ساتھ آپ کو سمجھائیں گے اور کون کون سی ہیں وہ سمسیائیں کون کون سی ہیں وہ گھٹنائیں اور کون کون سے ہیں وہ خطرے جن سے آپ کا سامنا ہونے جا رہا ہے ہم سب کچھ آپ کو وستار سے بتائیں گے تو بنے رہیے ویڈیو میں ہمارے ساتھ دو تو یقین مانیے کہ ہمارا کیول ایک ہی پریاس ہے کہ آپ کے جیون میں کسی بھی پرکار سے کوئی پریشانی نہ آنے پائے دوستو جیوتش شاستر ایک یسا مادھیم ہے جس سے ہم آنے والے بھوشش کی تھوڑی بہت جھلکیاں پہلے ہی دیکھ سکتے ہیں اور اندازہ لگا کر آنے والی پریستتیوں کے انسار اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں جس سے ہم ان پریستتیوں کو اچھی طرح سے سامنا کر پائے اور اپنے جیون کو سرل اور سکشم بنا پائے تو 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 ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک ونمر نویدن ہے کہ پورے بھکتی بھاو کے ساتھ کمنٹ میں جائے شریرام جائے بجرنگ بلی اوشش لکھیں دوستو یاد رکھیں کہ جن کے ساتھ ہے بجرنگ بلی ان کا کوئی بال بھی بانکہ نہیں کر سکتا ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سبھی سے ایک مہتوپون بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سبھی کے لیے اچھے سے جانکاری کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں بہت چھان بند کرنے کی بات آپ سبھی کے لیے ہم بہت اچھے اچھے جانکاریاں لے کر آتے ہیں جو کہ آپ سبھی کے جیون کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے اور دوستو ان سبھی کے لیے ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے ہیں بس ہم اتنا چاہتے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے چینل سے جڑ جائیں جن میں آپ کو ایک روپیہ بھی نہیں لگے گا بس اتنا ہمارا آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر پرارتھنا ہے نیویدن ہے تو ہمارا بھاونا کو ضرور سمجھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوستو ہم جانتے ہیں کہ آپ نے اپنے جیون میں سکھ کا کوئی پل اب تک نہیں دیکھا ہے جو تھوڑی بہت سکھ کے پل آپ کو کبھی کبار ملے بھی ہیں تو ان کا آنند لینے سے پہلے ہی پل بھی آپ سے چھین لیے گئے ہیں دوستو آپ کے جیون میں گرہوں کی چال کچھ ایسی رہی ہے کہ آپ نے سنگھرش بہت کیا ہے محنت بہت کی ہے لیکن پرنام بہت ہی کم ملے ہیں یا پھر ملے ہی نہیں ہیں اور دوستو یہ تو جیون کا سوال ہے لیکن اپنے دل کے ماملے میں بھی آپ کم دکھی نہیں ہیں آپ نے جن سے بہت پریم کیا سچا پریم کیا وہ بھی آپ کی پریم کو کبھی سمجھ نہیں پائے ہیں آپ کی بھاوناوں کی کبھی عزت نہیں ہو پائی ہے جی ہاں دوستو آپ نے اپنی جیون بھر دوسروں کی بھرپور مدد کی ہے دوسروں کا ہمیشہ ملائی چاہا ہے لیکن انت میں آپ کو کیول برائی ہی ہاتھ لگی ہے پیٹھ کے پیچھے لوگوں نے آپ کے لیے کڑوے شبد ہی بولے ہیں کبھی کبار جب آپ ان شبدوں کو ان باتوں کو سن لیتے ہیں تو آپ کا دل ہی پھٹ جاتا ہے آپ بہت اداس ہو جاتے ہیں دوستو آپ کے جیون میں کئی بار ایسی ہی ستھتی بنی ہے کہ آپ اپنے آنسووں کو لے کر اکیلے میں بیٹھے ہیں لیکن آپ نے کسی کے سامنے ایسا ظاہر ہونے نہیں دیا ہے آپ اپنے دل کی تکلیف ہے اپنے دل میں ہی رکھتے ہیں کسی سے ظاہر نہیں کرتے ہیں آپ کے ساتھ گرہوں کی نائنصافی کچھ اس پرکار رہی ہے کہ آپ کو کبھی بھی سچا پیار نہیں مل پایا ہے رشتے نہ تو میں صحیح سممان نہیں مل پایا دوستو اپنے جیون کے اتار چڑھاو سے پریشان ہو کر کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ ناراض ہو گئے ہیں چھوٹ گئے ہیں یا گسے میں آپ نے کسی سے کچھ کہہ دیا ہے تو لوگوں نے بینا سوچے سمجھے آپ کی برائی کرنا شروع کر دیا ہے آپ کے بارے میں برا بھلا بولنا شروع کر دیا ہے وہ تو یہ بھی بھول گئے کہ آپ نے ان کے لیے کتنا اچھا بھی کیا ہے بس کچھ شبدوں سے کچھ بھاوناوں سے جو آپ کی دل میں چل رہی پریشانیوں کی وجہ سے باہر نکلی ان سے لوگ آپ سے دور ہو گئے آپ سے ناراض ہو گئے جی ہاں دوستو ہم جانتے ہیں کہ آپ دل ہی دل میں بہت دکھی رہتے ہیں لیکن آپ باہر سے خوش ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں آپ کے چہرے پر ایک مسکرہت ہمیشہ بنی رہتی ہے ابھی بھی ستھی ایسی ہے کہ یدی کوئی آپ کے سامنے اپنا دکھڑا رونے لگے تو آپ دھیان سے سنے لگتے ہیں آپ کا من مچل نہیں لگتا ہے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کا دکھ دور کرنے کے لیے کیونکہ آپ دل سے بہت ہی نیک اور بہت ہی اچھے انسان ہیں آپ کسی کا برا ہوتے ہوئے ہیں دیکھ نہیں سکتے ہیں دوست ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ دل ہی دل میں ان غلطیوں کے لیے بھی بھگوان سے کشمہ مانگتے رہتے ہیں جو انجانے میں یہ مجبوری بس آپ سے ہو گئی یعنی کہ آپ کی وجہ سے کسی کو انجانے میں ہی تکلیف ہے مل گئی پریشانیاں مل گئیں ان غلطیوں کی معافی بھی آپ بھگوان سے دل ہی دل میں مانگتے رہتے ہیں جی ہاں دوستوں یہ تو تھی آپ کی اپنی بات جو آپ کے دل میں ہے اور آپ کے بارے میں ہے لیکن اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آپ کے جیون میں اگلے 24 سے 38 گھنٹے میں کون سی گھٹنائے ہیں جو نشچت طور پر گھٹے گی لیکن آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر سترک ہو جانا ہے اور کچھ اپائے کرنے ہیں جن سے آپ ان گھٹناؤں سے بچ سکتے ہیں اور آپ جاگروک رہ کر گھٹناؤں کا اچھی طرح سے سامنا بھی کر سکتے ہیں جی ہاں دوستوں اس سمیہ آپ کی راشی پر شنی بہت حاوی ہیں اور راہو کے ساتھ مل کر سنی نے کچھ ایسے لوگوں کا نرمان کیا جن سے آپ کو تین طرح سے چوٹ لگ سکتی ہے جی ہاں دوستوں میں سب سے پہلی چوٹ ہوگی واہن آدھی سے درگھٹنا ہونا جی ہاں دوستوں آپ کو بہن بہت ہی سترکتا سے چلانا ہے ذرا بھی لاپرواہی نہ دکھائیں یا ہو سکے تو اگلے 24 سے 48 گھنٹے تک رہے واہن اپنا ہی چلائیں تو زیادہ اچھا ہے اور بھاری مشینری اور بھاری واہنوں سے آپ جتنا ہو سکے اتنا دور رہنے کی کی کوشش کریں اسی کے ساتھ ساتھ دوستوں آپ کو دوسری چوٹ جو لگ سکتی ہے وہ ہے دھن کو لے کر جی ہاں دوستوں یا تو آپ کا دھن کہیں اُلج جائے گا آپ نے کہیں پیسہ انویسٹ کیا ہے وہ کھل جائے گا واپس نہیں آئے گا آپ کو بہت ادھے گھاٹا دے کر آئے گا یا پھر آپ سے کوئی پیسہ لے جائے گا پھر واپس نہیں کرے گا یعنی دھن کو لے کر آپ کو مانسک ملائیں آپ کی آرطک ستھی تک خراب ہو جائے گی جی ہاں دوستوں یا پھر آپ کو ویعپار میں بزنس میں کوئی بڑا نقصان ہونے والا ہے اس کے لیے ہم آپ کو یہ صلاح دیں گے کہ آپ اپنے ویعپار اس تھل پر دھن کے معاملوں کو لے کر کسی پر بھی بھروسہ نہ کریں آپ اپنے جیون میں دھن کو کسی کو بھی یوں ہی نہ دیتے یہ دوستوں ادھار نہ تو کبھی جی ہاں دوستوں اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے میں نہ تو کسی کو ادھار دے اور نہ ہی کسی سے ادھار لے جی ہاں دوستوں آپ یقین مانیے کہ ایسی ستھتی میں دیا گیا ادھار ہے کسی بھی پرکار سے واپس نہیں آ سکتا ہے یدی آپ نے کرزہ لیا تو اسے چکانے میں بھی آپ کو بہت ادھک پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو دھن کو لے کر آپ کو سترک رہنے کی بہت ادھک آوشکتہ رہے گی جی ہاں دوستوں اور تیسرا جو آپ کو بہت بڑا خطرہ ہے وہ رہے گا کہ آپ کے سب سے پریے ویکتی کو کسی نہ کسی پرکار سے پیڑا ملے گی یا تو اس کی صحت خراب ہو جائے گی یا پھر اسے کسی نہ کسی پرکار سے دھن آدھی کہ یہ کسی ان پرکار کی پریشانی رہے گی اور اس کی پیڑا یا اتنی خطرناک ہوگی اتنی ادھک ہوگی کہ اس سے آپ بہت بری طرح سے وچلت ہو جائیں گے جی ہاں دوستوں اس کے لیے ہم آپ کو یہ صلاح دیں گے کہ آپ جتنا ہو سکے کچھ نہ جن سے آپ بہت ادھک پریم کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سمائے بتائیں اور ان کے اوپر اچھی طرح سے نظر بنا کر رکھیں یدی کسی کی طبیعت تھوڑی بہت بھی خراب ہوتی ہے تو آپ ترنت اس کا علاج کرائیں ذرا بھی لا پرواہی نہ کریں اور اپنے پریمی جنوں کے بارے میں جن سے آپ ادھک پریم کرتے ہیں ان کے جیون کے بارے میں بھی تھوڑا بہت جاننے کی کوشش کریں کہ کہیں انہوں نے کسی سے کرزہ وغیرہ تو نہیں لے رکھا ہے یا پھر روپے پیسے کو لے کر کوئی سمسیا تو ان کے جیون میں نہیں چل رہی ہے وغیرہ وغیرہ کی جانکاری آپ ان کے بارے میں لکھ کر رکھیں کہ آپ ایسا رکھیں گے تو یدی ان کے جیون میں کوئی پریشانی چل رہی ہے تو آپ ان کی مدد کر پائیں گے دوستوں ایسی ستھتی میں کیا ہوگا کہ جو آپ کا نجدیکی ہے جب وہ پیڑت ہوگا تو آپ سے وہ کچھ بتائے گا بھی نہیں جی ہاں دوستوں اندر ہی اندر اسے گھٹن ہوتی رہے گی اگر ستھتی اور ادھک بگڑ گئی تو وہ غلط قدم بھی اٹھا سکتا ہے تو آپ کو سترک رہنا ہے اور جن سے آپ بہت ادھک پریم کرتے ہیں ان کے اوپر آپ کو نظر بنا کر رکھی ہے ان کے ساتھ آپ کو اچھا سمیں بتانا ہے تو دوستوں یہ تو تھی وہ گھٹنا ہے جو آپ کو آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں میں پیڑت کریں گے لیکن آپ کو چنتہ کرنے کی کوئی آوششکتہ نہیں ہے ہم آپ کو ایک بہت ہی شکتیشالی اپائے بتانے جا رہے ہیں جس سے آپ کو اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں لگاتار کرتے رہنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا چمت کاری پرنام آپ کو شنی اور راہو دونوں کی مہادشا سے بچا لے گا کیونکہ اپائے کی شکتی آپ پیڑا دینے والی شکتی سے ادھک بلوان ہو جائے گی اور آپ پیڑا سے بچ جائیں گے دوستو آپ کو یہ بھی سمجھ نہ ہوگا کی پیڑا ہے ہر ویقت پر ان کے کرموں اور ان کے پراربد کے انسار بدل بھی سکتی ہے ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان پر تینوں کی رائے ایک ساتھ بھی آ سکتی ہے یا پھر انسان پر کوئی ایک طرح کی پیڑا ہی لیے آپ کو ہنمان جی کی شرن میں جانا ہوگا جی ہاں دوستو ہنمان جی ہی ایک ماتر ایسے دیوتا ہے جو آپ کو شنی اور راہو دونوں کی مہادشا سے مکتی دلا سکتے ہیں بچا سکتے ہیں تو اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ سبح سو کر اٹھے آپ کو نہ دھو کر ہنمان جی کی پوجا کرنی ہے ہو سکے تو ہنمان جی کے مندر بھی چلے جائیں اور نہیں جا سکتے تو گھر پر ہی آپ ہنمان 40 کا پاٹ کریں بجرنگ باند کا بھی پاٹ کریں جی ہاں دوستو اور آپ کو ایک بات اور بتا دیں جب بھی آپ بجرنگ تو یہ ہماری مجبوری ہے اس لیے ہم ساتھ ہی سادھک مافی بھی مانگ رہے ہیں تو آپ کو یہ اوش کرنا اس کا پھل ملنے کے بجائے آپ ہنمان جی کے کروط کے شکار بھی ہو سکتے ہیں جی ہاں دوستو آپ کو یہ ساو دھانی رکھنی ہے کہ جب جب آپ ہنمان جی کو شپٹ دیں گے یعنی قسم دیں گے پرہ شری رام کی آپ ان سے معافی بھی اوش مانگ گے اپنے کان پکڑ کر پھر کوئی برائی نہیں ہے ہنمان جی سب سمجھ جائیں گے کہ آپ بہت پریشانی میں ہیں اس لیے آپ ایسا کہہ رہے ہیں جی ہاں دوستوں آپ کو بجرنگ بان کا پاتھ بھی کرنا ہے اور ہنمان چالیسا کا پاتھ کرنا ہے سب شام دونوں سمجھ آپ کو یہ کرنا ہے اور اپنے ماتھے پر لال جی کا لگانا ہے بس آپ کو اتنا سا کرنا ہے آپ کو شنی اور راہو دونوں کی مہادشہ سے مکتی پرابط ہو جائے گی آپ کو آنے والی بادھاؤں سے ہر پرکار سے مکتی ملے گی ہر پرکار سے آپ کو شکتی پرابط ہو گی دوستوں یاد رکھیں کہ ہنمان جی کو گڑ اور چنے کا پرساد بہت ادھک پسند ہے تو انہیں گڑ اور چنے کا پرساد جی ہاں دوستوں آپ مانے یا نہ مانے لیکن ہمارے آس پاس کئی پرکار کی مہاشکتیاں ہیں جو ہمیں دیکھ رہی ہیں ہمارے جیون پر ان کی نظر ہے ہم انہیں کتنا ہی جھوٹ لاتے رہے اپنے گھمنڈ میں یا مورکتہ میں ہم یہ کہہ دے کہ ان سب باتوں پر میں یقین نہیں کرتا ہوں لیکن ہم نے ایسے ہی بولنے والے لوگوں کو مندروں کے چکر لگاتے دیکھا ہے جو تشیوں کو کنڈلی دکھاتے دیکھا ہے دوستوں جیون اتنا سرل نہیں ہے جتنا ہم سمجھ لیتے ہیں جیون میں کئی پرکار کی شکتیاں ہیں کئی پرکار کی گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں اور ہمیں ان سب سرلطہ سے گزرنے کے لیے کسی نہ کسی کی شرن میں تو جانا ہی پڑتا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کو آنے والے سمجھ میں کیول ہنمان جی ہی بچا سکتے ہیں تو آپ کو ہنمان جی کی شرن میں ہنمان چالیسہ کا پاٹ کرنا ہے ماتھے پر لال ٹی کا لگانا ہے پس اتنی سی ہی آپ کا کام ہو جائے گا گڑ اور چنے کا پرسات چڑھائیں آپ کے جیون میں سب کچھ منگل مئے ہوگا بھگوان آپ کو کامیابی دیں گے آپ کے جیون میں آپ کا سواست بزنس ویعا پار میں وہ بڑی خوش خبری دیں گے دوستوں آپ نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی ہوگی جی ہاں دوستوں آج سے آپ کے جیون میں وہ سب ہی کام بنیں گے آپ جو بھی کام کریں گے آپ کو امید سے بھی زیادہ سفلتا ملیں گے جی اس سمائے پر نویش سمبندھی جو نیتیاں بنا رہے ہیں اس میں کچھ گلتیاں ہونے کی آشنکہ لگ رہی ہے ان پر پونہ ویچار کریں یا آج ستھگت ہی رکھیں پروپٹی کی خرید فروخت سے سمبندھت کاری کرنے کے لیے سمائے اتتم ہے آج کسی نزدیکی سمبندھی کی تتھا پریوار کے ساتھ منورنجن اور مستی میں دن ویتیت ہوگا دھارمک تتھا آدھیاتمک گتی ویدھیوں میں آپ کی روچی بڑھنے سے آپ کو آدم خوشی ہی ملے گی یو یو کو اپنی پرتبہ ظاہر کرنے کا موقع ملے گا کوئی سخط سمائچار ملنے سے من پرسند رہے گا تھا بھاونا آتم روپ سے بہت ہی سشکت محسوس کریں گے آج آپ اپنا کوئی لکش حاصل کرنے میں سفل رہیں گے رکھا کام سرلطہ سے پورا ہو جائے گا دھارمک سنستھاؤں کے ساتھ سیوہ سمبندھی کاریوں میں روچی لینا آپ کو مان سکون دے گا ساتھ ہی سماج میں آپ کا مان سممان تتھا رتبہ بنا رہے گا کسی بھی پاریوارک سمسیاؤں کو شانتی سے سمجھائیں واد ویواد کی استحتی نہ بننے دیں اس سمیعہ آئے کی اپیقشہ خرچوں کی ادھکتہ رہے گی اپنی ارجا کا سکار آتمک اپیوگ کریں گصہ اور جلدبازی کرنا نقصان دائق رہے گا دن سکھد ویتیت ہوگا کچھ الجے ہوئے کار یا ویوست ہوں گے پرباب شالی لوگوں کے ساتھ دوستانہ سمبند بنیں گے کوئی بھی نرنے بھاون میں آکر نہ لیں پریکٹیکل ہو کر نرنے لینے سے آپ کو نشیت ہی سفلت ملے گی آپ کی کوئی یوج نا اتھو لکش پھلی بھوت ہونے والا ہے جس سے من پرفل لت رہے گا اگر پروپٹی سمبند سیل پرچیز کوئی گتی ویدھی چل رہی ہے تو کچھ ویوہدھان آنے کے بعد ہی سفلت ملے گی کاری کشیتر میں بنائی نیتیوں اور یوجناوں پر کام کرنے کے لیے اچھا سمی ہے انبھاوی لوگوں سے مدد ملے گی فون کال کو نظر انداز نہ کریں پروپٹی سے جڑے بزنس کے لیے فائدے مند سمی ہے مہت پون ڈیل ہو سکتی ہے مارکٹنگ سمبندھی کاموں میں نقصان ہونے کی سمبھاونا ہے کاری کشیتر میں آپ کے رکے ہوئے کام کسی انبھاوی اور ورشت ویکتی کی سہائتہ سے سمپن ہو جائیں گے کسی نئے کام کی شروعات کرنے کے لیے بھی انکول سمی ہے ویرث کی بہث بازی میں نہ پڑے بہتر ہوگا کہ ویرث کی گتی ویدھیوں سے دور ہی رہے ادھے انرط لوگوں کو اپنی پڑھائی کے پرتی اور ادھک دھیان دینے کی ضرورت ہے انیتہ لاپروہی کا اثر آپ کے ریزلٹ پر پڑ سکتا ہے ویو سائے میں بنائی گئی یوج ناؤ کو پھلی بھوط کرنے کا انکول سمیہ ہے کسی بھی پاریوارک سمسیاؤں کو شانتی سے سمجھائیں واد ویواد کی ستھتی نہ بننے دیں اس سمیہ آئے کی اپیکشہ خرچوں کی ادھکتہ رہے گی اپنی ارجہ کا سکاراتمک اپیوگ کریں گصہ اور جلدبازی کرنا نقصان دائک رہے گا ویوسائق گتی ویدھیا میں بہت ادھک مہنت اور ویستطہ رہے گی اچت ویوستطہ بنائے رکھنے کے لیے کرم چاریوں تتھا سہیوگیوں کے ساتھ دوستانہ ویوہار رکھیں سمبند میں کسی پرکار کی بھی کٹوطہ نہ آنے دے فائننس سمبند ہی گتی ویدھی کو کرنے میں آلس یا سوچ ویچار نہ کریں آج آپ جتنی مہنت کریں گے اس کے انروب اچت پرنیام بھی ملیں جس کاری کے پرتی بہت ادھک پریاس کر رہے تھے اس سے سمبند سفلتہ ملنے کی اچت سمبھاونا ہے جی ہاں دوستوں تو امید ہے کہ ویڈیو میں دی گئی جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی یدی جانکاری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک اوشش کریں اور کمنٹ میں جائے بجرنگ بلی جائے شری رام اوشش لکھیں اسی کے ساتھ آج کا ویڈیو سماپت کرتے ہیں ملتے ہیں اگلے جانور دھک ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد